تحریک انصاف کے خیبر پختون کو اسیمبلی کے ارکان کے پیسے لینے کی ویڈیو سامنے آئی تو سیاست میں توفان کھڑا ہو گیا سینٹ میں خرید و فروغت اور پیسے کے استعمال کے ثبوت سامنے آئے اور کرپشن بے رکاب ہوئی لیکن اس ویڈیو میں دیکھے جانے والے اور نوٹ گننے والے اپنی الگ الگ کہانی لے کے بیٹھ گئے ہیں اب سینٹ کے انتخابات کیسے ہوں گے یہ تحریکنہ سپریم کورٹ کا کام ہے لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس ویڈیو کی تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے وزیراعظم ماضی میں ایسی ویڈیو کی بات کر چکے ہیں کیا یہ کمیٹی اس بات کو بھی سامنے لائے گی کہ یہ ویڈیو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے پاس موجود تھی یا ابھی اچانک لیک کر دی گئی ہے کیا یہ کمیٹی یہ بات بھی سامنے لائے گی کہ پیسو کا لین دین کس جگہ پر کیا گیا کیا یہ کمیٹی یہ بات بھی سامنے لائے گی کہ پیسو کے لین دین میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویس خٹک اور سپیکر اسد کیسر کا بھی عمل دخل تھا یا نہیں کیا یہ کمیٹی اس بات کو بھی سامنے لائے گی کہ پیسے لینے والا ایک شخص کس طرح پی ٹی آئی پر شامل ہوا اور پھر وزیر قانون بن گیا کیا یہ کمیٹی اس کو بھی سامنے لائے گی کہ امران خان کے خلاف کیس کرنے والا عارف یوسف کو کیس واپس لے کر پارٹی عوضہ کس کے کہنے پر دیا گیا وزیر اعظم امران خان نے دوہزار اٹھارہ میں ہی پیسے لینے والوں کے کیسز نیب میں بجوانے کا اعلام کیا تھا کیا یہ کمیٹی یہ بھی سامنے لائے گی کہ ان ملزموں کو اس وقت کیوں چھوڑ دیا گیا اور اب کیا سزا دی جائے گی